بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین کرام نہائیتی مؤثر ترین وظیفہ اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے جو ایک دعا ہے یہ دعا آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو فوراً حل کر دے گا اکثر لوگ مشکلات میں گھر جاتے ہیں مشکلات میں پھنس جاتے ہیں لیکن ان کے پاس اس مشکل سے نکلنے کا کوئی خاص عمل نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ مشکل سے نکلنے کا عمل کیسے نہیں ہوگا کہ جب نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت تعلیب ہے نبی آزم کا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جانا اور یہ کہنا کہ ان سے تمسک رکھنا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس ہماری دنیاوی حاجات کا حل بھی موجود ہے دنیاوی مشکلات کا حل بھی موجود ہے اور اخروی مشکلات کا حل بھی موجود ہے یعنی اگر ہم دنیا میں گرفتار بلا ہو جائیں مصیبتوں میں پھنس جائیں تو اس کا حل بھی قرآن اور اہلِ بیت کے پاس موجود ہے اگر ہم اخروی مشکلات میں بھی گھر جائیں گے تو ان دونوں کے پاس ہماری مشکلات کا حل موجود ہے قرآن کے پاس بھی اور اہمہ اہلِ بیت علیہ وسلم کے پاس بھی تو آج ایسی ہی ایک دعا بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ یہ دعا آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کی فوراً مشکل حل ہو جائے گی روایت میں ملتا ہے کہ امامِ زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرزند سے فرما رہے تھے اے فرزندِ عزیز جب بھی تم میں سے کسی ایک پر کوئی مصیبت آئے تو لازم ہے کہ وہ مکمل طور پر وضو کرے اور پھر دو رکت یا چار رکت نماز بجا لے چونکہ اس میں آپشن موجود ہے دو رکت بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکت بھی پڑھ سکتے ہیں اور طریقہ بھی نہیں بتایا گیا اس کو فجر کی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے دو رکت پڑھیں گے تو وہ تو دو ہی ہوگی لیکن اگر چار پڑھیں گے تو اسے دو دو کر کے پڑھیں گے نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو امامِ زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موضع کل شکوہ و یا سامع کل نجوہ و یا شاہد کل مالئن و یا عالم کل خفیہ و یا دافع ما یشاؤ من بلیہ یا خلیل ابراہیم و یا نجی موسیٰ و یا مصطفی محمد صل اللہ علیہ و علیہ ادعوکا دعاء من اشتدت فاقتہ و قلت حیلتہ و ضعفت قوتہ دعاء الغریب الغریق المصدر اللذی لا یجدو لکشفی ماہو مفی الا آتا یا ارحم الراحمین اس دعاء کے بارے میں امامِ علیہ زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اور جب بھی یہ دعاء پڑھیں تو حق تعالیٰ فوراں ہی اس کی مشکل کو حل کر دے گا اگر یہ دعاء ہم پڑھتے ہیں جیسے بتائی گئی ہے ایسے دو رکت یا چار رکت نماز پڑھ گئے اگر جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا